بسم اللہ الرحمن الرحیم معتردین کو جدالِ بالاحسن کی دعوت قلعانِ پاک نے ہر مسئلے کا حل پیش کیا ہے اور ان کو ایک معاہدانہ نظام عطا کیا ہے اور ان کو اپنی صفوں میں وحدت اور اتحاد قائم رکھنے کی دعوت دی ہے قرآن نے حقائق اور عقائد بھی بیان کیے ہیں اور دلائل اور براہن بھی خصومات کو حل کرنے کے اصول بھی بتائے ہیں اور زوابط بھی اور ہر حال میں نزاع سے بچنے کی تلقین کی ہے دعوت کے لئے الحکمہ اور مععزت الحسنہ کی ہدایت دی گئی ہے اور اختلافی مسائل میں جدال بالتی ہی جدال بالتی ہی احسن کا حکم ہے اعتقادی مسائل میں صحابہ کرام میں بحثیں نہیں ہوئی یونانی کتابوں کے ترجمے کے بعد عقائد کے مسائل پر بحثیں ہونے لگی خاص طور پر امام ابو الحسن اشعری اور ابو امام ابو منصور ماتریدی کی شخصیتیں اس سلسلے میں زیادہ نمائی ہوئی فقہی مباحث امام ابو حنیفہ امام اوزاعی امام محمد بن حسن امام شافعی امام مالک امام لئیس بن سعد اور دیگر کبار فقہ کے درمیان علمی مباحثات مناقشات اور مذاکرات ہوتے رہے ایک زندہ متحرک وسیع عالمی اور دائمی مذہب کی یہ خصوصیت اور امتیاز ہے کہ اس نے اپنا دامن سب کے لئے وسیع کیا آج بعض مسائل کو لے کر کم فہم اور کم علم نوجوانوں اور تنگ نظر اور تنگ دل علماء نے جو طوفان کھڑا کر رکھا ہے یہ اسلام کی ترجمانی نہیں یہ الگ الگ دھڑو کا شور شرابہ ہے جو مسلمانوں کو اور اسلام کو زیب نہیں دیتا سب سے زیادہ جوش اور زور سے صحابہ کرام کے مسئلے وہ جو چیخ و پکار مچا رکھی ہے میں دار العلم کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی پوری جماعت میں سے کسی ایک عالم کا جو قرآن اور حدیث پر اچھی نظر رکھتے ہو انتخاب فرما لے میں ان سے مذاکرہ کروں گا علمی مناقشہ کروں گا پھر جو حق واضح اور مدلل ہو جائے گا اسے ہم دونوں مان لیں گے یہ مذاکرہ صرف میرے اور دار العلوم کے نمائندے کے درمیان بند کمرے میں ہوگا جس کو لائیو ویڈیو کے ذریعے ہر جگہ دیکھا اور سنا جائے گا اس کے لئے بنیادی شرائط یہ ہیں نمبر ایک دلیل صرف قرآن اور حدیث سے دی جائے گی نمبر دو گفتگو ایک محذب ڈائیلوک کی شکل میں ہوگی کسی کو ٹینشن اور گصے کی اجازت نہیں ہوگی نمبر تین گفتگو مکمل ہونے کے بعد ہی مجلس ختم ہوگی نمبر چار تمام مدارس کے اساتیزہ اور تلوہ اور عوام اور خواس اسے سنیں گے نمبر پانچ جن نقات پر اتفاق ہو جائے گا اس کو آپس کے اتفاق کی بنیاد بنا دیا جائے گا اور جن عمر میں اختلاف باقی رہے گا ان میں ایک دوسرے کو معذور سمجھا جائے گا میں اس کے لئے ایک ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں دیوبن کے جو نمائند عالم بھی تشریف لائیں گے وہ میرے مہمان ہوں گے اور اس طرح ہم افراد اور اداروں کے درمیان سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اس طوفان بتتمیزی اور نزعاغات شیطان کا سلسلہ بن کر سکیں گے جس کو شعوری یا لا شعوری طور پر مدارس سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے برپا کر رکھا ہے اور جس سے مجموعی طور پر صرف امت مسلمہ کو نقصان پہنچ رہا ہے اور جو برسخیر کے مسلمانوں کو دشمنوں کی سازشوں کے ساتھ ایک محیب مستقبل کی طرف لے جا رہا ہے والسلام سلمان حسینی ندوی تیس مارچ سن دوہزار انیس